اس بات سے میرا بھی دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے موہ سے نکلتا ہے اور اسے سارے جہان کے نیچے اور اپنی بجلی کی زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے اس کے بعد راج کی آواز آتی ہے وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تُو زمین پر گرن اسی طرح وہ بارس سے اور موشلہ دارمی سے گہتا ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں آندھی جنوب کی کوٹری سے اور شردی شمال سے آتی ہے خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لادتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھیرائے جاتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے عباد حصے پر انجام دیں وہ تنبی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے اے آیوب اس کو سن لے چپ چاپ کھڑا رہے اور خدا کے حیرت انگیش کاموں پر غور کر کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاقید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے کیا تُو بادلوں کے معزنہ سے واقف ہے یہ اسی کے حیرت انگیش کام ہے جو علم میں کامل ہے جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سن ناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں کیا تُو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے تو ڈھلے ہوئے آئینہ کی طرح مضبوط ہے ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا جاتا ہوں یا کیا کوئی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاق پر روشن ہے لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے شمال سے سنہری روشنی آتی ہے خدا محیب شوقت سے ملبس ہے ہم قادرِ مطلق کو پا نہیں سکتے وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا اس لئے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ دانہ دلوں کی پرواہ نہیں کرتا موسیقی موسیقی